بسکر دوستو رادہ مہن کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں دامینی اور دامینی کے ساتھ میں کابیری دونوں بہت بڑا پلان بنا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے ہم کو تین لوگوں کو سب سے پہلے ٹھکانے پر لگانا ہے پہلی کوئی اور نہیں بلکہ گنگن دوسری رادہ اور تیسری جو کی کبر سے نکال کر یعنی جہاں پہ باڈی رکھ رکھ کی ہے دلسی کی اس کو جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں آفیس کا پورے کا پورے کاریہ بھار دونوں سمالتے ہوئے نظر آنے والے ہیں یعنی کی آخرکار موہن اور موہن کی ماں کی پوری نگھائیں اس سمیں آفیس پر ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو آفیس میں جو جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں اس سمیں سب ایکٹیویٹی پر پوری طریقہ سے دھیان دیتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیں موہن کی ماں کیونکہ دوستو رادہ کو سیو کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ اس سمیں سبی لوگوں کو پتا ہے کہ رادہ کے اوپر کبھی بھی خطرہ من رہا سکتا ہے اور وہ خطرہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سب سے بڑے خطرے کی بات کی جائیں تو سب سے بڑے خطرہ بھی دیکھ چکے ہیں دامنی کی روپ میں کیونکہ دوستو دامنی ایک ایسی سکسیت رہی ہے کی جو ہمیشہ دوسروں کو ماننے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں اور ایک بہت بڑا ٹویشٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے سبھی لوگ بہت اس سمیں چندت نظر آ رہے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی نہیں بلکہ بہت کچھ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں رادہ بولتی ہو نظر آنے والی ہے مہن سے کہ مہن جی اگر تو ہماری بات مانو تو ایک بات بتائیں ہم آپ کو رادہ یہ بھی بول دے گی کہ دامنی پر پوری نظر آنے لیکن دامنی کچھ نہ کچھ کرنا ضرور چاہتی ہے اب مہن بھی دامنی کے بارے میں بہت کچھ پتا کرتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو ساتھ دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں پروہیت ناغر جی ہاں آخر کار میری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں